السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب الارباب ومسبب الاسباب وعافه الزبو وقابل التوب وشدید الاقاب اللہ القفة جبیعاً اللہ والشدید الازاب اللہم صلی علی محمد وصنی وبارک صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہ وردعاً وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تصبو اصحابی لا تصبو اصحابی اسرام و بودہ نہیں جس نے بانی سے غدا پائی دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشر میں بہار آئی اگر چاند ہے آخوا تو ستاریں ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیاریں ہیں صحابہ ملت کو درابے دار تو بھولے دو ہر ایک قوم پوارے گی ہمارے ہیں صحابہ ہمارے ہیں صحابہ ساؤنڈ والے بھائی سے گزارش آب آواز وہاں پر کر دیں لیکن لوگوں کو سمجھ آئے آواز سانس کھیچ رہمائی اسی جگہ آواز کریں اللہ آپ کو جزائی خیر رطا فرمائے حضراتِ درامی اللہ رب العالمین کی انتہائی مختصر حمد و صلاح کے بعد لرد و صلاح شفیع المذنبین رحمت العالمین جنابِ سیدنا حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ ہمبرِ دو عالم پر زمین گریت آسمان کے ستاروں بارش کے کترات درختوں کے پندوں چاند کی گرنوں اور سورج کی شعام سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد انتہائی مختصر حمد و صلاح اور درود و سلام کے بعد آپ کا یہ انتہائی خوبصورت پروگرام جس میں آپ تشریف روان ہیں میں شکر بزار ہوں منتازمینِ پروگرام اور ماشاءاللہ کاری صاحب کا غالبت عمران صاحبنا میں ہے اللہ پاک کے لئے پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے اللہ تمام احباب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر کو بل فرمائے ماشاءاللہ آپ اس ٹیٹ پر دیکھ رہے ہیں پیترے اخلاص و محبت محترم چناب حاجی عمین صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف فرمائے سعید عظیم باپ کا عظیم بیٹا محترم جناب محمد بلال بھائی ماشاءاللہ عمران بھٹی صاحب کاری عبد المدین شہید صاحب کاری بلال آبت صاحب اور علاقہ کی مشہور و مروح شخصیات میں نہیں جانتا ہوں ان کے نام لے کے تشریف فرما ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ تمام احباب کا آنا من بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے انشاءاللہ آپ نے میرے سے قبل بڑی ہی پیارے انداز کے اندر تلاوت قرآن میں یہ سنی ہے یقین مانے ایمان تازہ ہو گیا تاری عبد المدین شہید صاحب نے بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ قرآن پڑھا ہے اگر کوئی قرآن عام انسان پڑھے اس کے مو سے اتنا پیارا لگتا ہے جب ایک حافظ قرآن پڑھے اور قاری قرآن پڑھے لبو لہنے کے ساتھ پڑھے تجویر کے ساتھ پڑھے پھر کیا انداز ہوگا اللہ قاری صاحب پر اپنی رحمت کا رضول فرمائے اور انشاءاللہ میرے بعد قاری بلال عبد صاحب نے قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ آپ نے خوش ہو جانا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ اور امان شیر پاکستان خطیبِ عرب و عجب حضرت مولانہ منظور عبد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لانے والے ہیں پہنچنے والے ہیں بڑا عالی شان خطاب ہونا ہے انشاءاللہ سارا پروگرام سن کے جانا ہے نا انشاءاللہ سارا سن کے جانا ہے نا انشاءاللہ آئیے درامہ انتہائی مختصر وقت کے اندر چند گزارشات چند معروضات آپ احباب کے گوش گزار کر کے آپ احباب سے اجازت چاہوں گا اللہ نے پھر کبھی موقع دیا انشاءاللہ آپ احباب کے سامنے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے آئیے حضرات توجہ کیجئے میں آج آپ احباب کے سامنے عظمتِ صحابہ رفعتِ صحابہ بھلتیِ صحابہ مقامِ صحابہ رفعتِ صحابہ عظمتِ صحابہ کو بیان کرنا چاہتا ہوں اور عظمتِ صحابہ کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بات بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کس وجہ سے بنایا جاتا ہے اس کی وضاحت کر کے انشاءاللہ میں انشاءاللہ آپ احباب سے اجازت چاہوں گا پہلے سنئے کہ صحابی کسے کہا جاتا ہے جس نے نبی پاک کی زیارت کی ہو آپ سے ملاقات کی ہو ساری زندگی ایمان کی حالت میں گزاری ہو اور جب موت کا پیغام آئے ایمان کی حالت میں آئے اسے صحابی کہتے ہیں اس لیے میں ہر جدہ یہ بات کہا کرتا ہوں اگر کئی محنت کرے وہ محنت کر کے خاری بن جائے گا اگر کئی محنت کرے وہ محنت کر کے حافظ بن جائے گا اگر کئی محنت کرے وہ محنت کر کے ڈاکٹر بن جائے گا اگر کئی محنت کرے وہ محنت کر کے خطیب بن جائے گا اگر کئی محنت کرے وہ محنت کر کے مقرر بن جائے گا اگر کئی محنت کرے وہ محنت کر کے پروفیسر بن جائے گا اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے عابی بن جائے گا ظاہر بن جائے گا عابی بن جائے گا لیکن میرا عقیدہ یہ ہے میری محبت یہ ہے میرا پیار یہ ہے میری عقیدت یہ ہے کوئی شخص محنت کر کے صحابی بن سکتا صحابی بن سکتا نہیں کیوں کیونکہ صحابی اسے کہتے ہیں جس میں پیارے پہنبر کا چہرہ دیکھا ہو گول سا چہرہ جس کے بارے میں حضرت حسان بولتے وَاَقْسَنُ مِنْ قَلَمْتَ رَقَتُ عَيْنِ وَاَجْمَلُ مِنْ قَلَمْتَ لِدِنِّ نِسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرْعَ مِّنْ قُلِّ عَيْبِ کا انہا قطع جو خُلِقْتَ کا ماتشاہو وہ چہرہ دیکھا ہو جس کے بارے میں ایک شاہر پڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں ہر کوئی فدا ہے بل دیکھے رعا میں روح سار کا عالم کیا ہوگا ایک سیمتِ علی ایک سیمتِ عمر ابو بکر ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا اور جب سب صحابہ دوزہ نو بیٹھیں ہوں گے مجلس میں جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا جب دربار کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا آئیے دورہ توجہ کیجئے یہ میں نے آپ احباب کے سامنے صحابی کی تعریف کی ہے لیکن صحابی کا مقام کیا ہے عظمت بولندی شان و عظمت کیا ہے جن کے بارے میں اللہ اپنے قرآن کے اندر اس عمر کا اعلان کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم بارزوان اللہ فرماتے ہیں میں صحابہ سے راہ دی صحابہ میرے سے راہ دی ہیں اللہ فرماتے ہیں میں ابو بکر سے راضی میں عمر سے راضی میں اسواج سے راضی میں علی سے راضی میں طلحہ سے راضی میں زویر سے راضی میں سعج سے راضی میں سعید سے راضی رضی اللہ علیہ مجمعی دیکھئے گا اللہ کی رضا کتنا بڑا انام ہے اللہ کی رضا کتنا بڑا گفت ہے اللہ کی رضا کتنا بڑا تحبہ ہے ہم جتنے بھی عامل کرتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں نیت عامل کرتے ہیں اس وجہ سے کرتے ہیں اللہ ہمیں جنت عطا کر دے لیکن جب ہم جنت میں چلے جائیں گے نیک عمال کی وجہ سے عقیتہ ٹھیک ہو نیکی وجہ سے اگر ہمیں اللہ جنت میں داخل کر دے گا اللہ فرمائے گا اے بندے میں نے تمہارے لیے ایک اعنام تیار کیا ہے ایک حرف تیار کیا ہے اللہ جی بھائی دیا ہے اللہ فرمائے کہ میرے بندے آج کے بعد میں تیرے سے راضی ہو گیا آج کے بعد میں تیرے سے خوش ہو گیا آج کے بعد میں تیرے سے کبھی نراض نہیں ہوں گا مجھے کہنے دیجئے تجھے اور مجھے اللہ کی رضا جنت میں جانے کے بعد تلے گی اللہ نے صحابہ کے بارے میں ان کی زندگی میں فرمائے دیا رضی اللہ عنہ ورازوان اے میرے صحابہ میں تمہارے سے راضی تم میرے سے عزی راضی ہو جاؤں سبحان اللہ آئیے ذرا توجہ بھیجئے صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ اپنے قرآن کے اندر اس امرکہ اعلان کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں مجھے ایمان ایسا چاہئے جیسا ایمان صحابہ کا ہے مجھے ایمان ایسا چاہئے جیسا ایمان ابو بکر عمر عثمان علیہ وآلہ علیہ مجمعین کا ہے انشاءاللہ شیر پاکستان انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں تشریف لے کر کے آئیں گے انشاءاللہ جہاں پر ہی آئیں گے توجہ کیجئے گا اللہ پر ان کے صحیح ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے آپ توجہ میں اطرف رکھئے میں صحابہ کی عظمت کو آج بیان کر دینا چاہتا ہوں آئیے درہ توجہ کیجئے صحابہ اکرام کے بارہ میں تیرے اور میرے محبوب پہمبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں میرا کوئی ایک صحابی میدانی جنگ میں گیا ہو میدانی جہاد میں گیا ہو ادھر سے گرنے والی مٹی میرے صحابی کے چہرے پہ پڑی ہو میرے صحابی کے چہرے پہ پڑنے والی مٹی میرے صحابی کے چہرے پہ پڑنے والا غرد و غوار ایک جانب ہو یارو تمہاری ساری زندگی کے عمل ایک جانب ہو یہ کیا زندگی ہے سات سال کی زندگی ہے اسی سال کی زندگی ہے زیادہ سے زیادہ جی لوگے سو سال جی لوگے تیرے اور میرے محبوبہ کا اپنی زباد مبارک سے اعلان کرتے ہیں آقا فرماتے ہیں وَعُمَرَا نُوحُن اگر تم نوع جتنی عمر پا کے اس دنیا میں آ جاؤ زمین اور آسمان کے اس خالہ کو اپنے عامال کے دھیر سے بھر دو آپ کے سائنٹسٹ نے لکھا ہے سائنس دانوں نے لکھا ہے زمین سے پہلے آسمان کا وایا زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ پانٹ سو سال کا ہے عمر نو بھی مل جائے اور اس سارے فاصلے کو اپنی نیکیوں سے بھر دو نیک عامال سے بھر دو اپنی نمازوں سے بھر دو اپنے روزوں سے بھر دو آقا فرماتے ہیں پھر بھی تم میں محمد کے صحابہ کی عظمت کو پہنچ سکتے نہیں پہنچ سکتے ہو کیا پتا چلا تیری نماز پڑھنا ایک جانب تیرا روزہ رکھنا ایک جانب تیری زکاة دینا ایک جانب تیرا عمرہ کرنا ایک جانب تیرے سارے عامال مل کر کے صحابی کی اس نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس سے صحابہ نے پیارے پیغمبر کا دیدار کیا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ شیر پاکستان خطیبِ عرب و عجم حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لائے اللہ پاک آنا قبول فرمائے اللہ صحت والی ایمان والی نبی زدگی عطا فرمائے اللہ دن دونی راچوی ترقی عطا فرمائے اللہ جوانی کے لئے برکتہ نعرہ تکبیر مفتی نصر اللہ عزیز صاحب مرکب ماشاءاللہ مفتی نصر اللہ عزیز صاحب اسلام آباد سے ماشاءاللہ تشریف لائے اللہ آنا قبول فرمائے اللہ صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے میرے علمائی کرام کی آپ زیارت کریں انشاءاللہ میں پھر گفتگو کرتا ہوں آپ زیارت فرمائے ماشاءاللہ آنا قبول فرمائے ماشاءاللہ باقی احباب این جائیے ماشاءاللہ شیر پاکستان تایا جان تشریف لائے زیارت کیلئے مفتی نصر اللہ صاحب تشریف لائے زیارت کیلئے لیکن اب توجہ میں ترفیلئے جنوبان بیان کر رہا تھا یہ صحابہ کا مقام ہے یہ صحابہ کی بلندی ہے اللہ نے صحابہ اکرام کو بڑی عظمت عطا کی ہے بڑا شان عطا کیا ہے لیکن آج صحابہ اکرام پر تورہ بازی ہوئی جاتی ہے صحابہ اکرام پر تنقید کی جاتی ہے وجہ کیا ہے ہم تو محبت کا پیغام دینے آئے ہیں ہم امن کے دائیں ہیں لیکن صحابہ اکرام کے بارے میں زبان درازی اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ صحابہ نبی پاک کے نواسوں سے پیار نہیں کرتے تھے صحابہ نبی پاک کے اہلِ بیعث سے محبت نہیں کرتے تھے آؤ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں کہ صحابہ کتنی محبت کرتے تھے کتنا پیار کرتے تھے اللہ اپنے قرآن کے اندر اعلان کرتے ہیں محمد رسول اللہ واللدین معاہ اشتاؤ علا الكفار اللہ فرماتے ہیں صحابہ آپس میں محبت کرنے والے صحابہ آپس میں پیار کرنے والے صحابہ آپس میں عقیدت کرنے والے آج ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو صحابہ میرے پیارے پرہمبر کی ذات کو کاپی کریں آپ کی بات کو کاپی کریں آپ کے کردار کو کاپی کریں آپ کے کریٹر کو کاپی کریں حتیٰ کہ صحابہ پیارے پرہمبر کے بوزی والے کترے زمین پڑھنا گرنے دے جب میرے آقا اپنے نوازوں سے پیار کرتے ہوں گے صحابہ دیکھتے ہوں گے ہو کس طرح سکتا ہے کہ میرے صحابہ نبی پاک کے نوازوں سے پیار نہ کرتے عقیدت نہ کرتے آؤ ایک تو باتیں کر کے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے جانا چاہتا ہوں آئیے توجہ کیجئے گا جناب ابو بکر صدیق 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 رضی اللہ تعالی انہو یہ کون صدیق ہیں جن کے بارہ میں پیارے پرہمبر فرماتے ہیں لوگوں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا مہر عبدالوحال صاحب توجہ کیے گا سنیے گا بات کو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اثر کی نماز پڑھ کر کے تشریف لے کر کیا رہی ہیں سامنے کیا دیکھتے ہیں جناب حسن رضی اللہ تعالی بچوں کے اندر کھیل رہی ہیں بچوں کے ساتھ کھیل پڑھ رہی ہیں جناب ابو بکر نے جناب حسن کو دیکھا ہے اور جناب حسن کو اپنی گھوڑ میں اٹھایا ہے وہ تحریخی جملہ بولا ہے جناب ابو بکر فرماتے ہیں فیدہ کا ابی و امی یا حسن اے حسن تیرے پر میرے ماں باپ پروان ہو آپ کا بوسا لیا ہے سامنے سے جناب حضرت علی جن مقتدہ رضی اللہ تعالی انہو بھی تشریف لے آئے جناب ابو بکر فرماتے ہیں اے علی حسن بیٹا تیرا ہے اس کی شکل میرے ساتھ نہیں ملتی ہے جناب علی کے چیرے پر تبسم آیا آپ کے چیرے پر مسکرات آئی ہے جناب علی فرماتے ہیں ابو بکر کس طرح کی بات کرتے ہو بیٹا میرا ہے میرے ساتھ ہی شکل ملنی ہے سن محبت کا پیغام اللہ کا قرآن بولے گا روحانہو بینہو صحابہ آپس میں پیار کرنے والے صحابہ آپس میں عقیدت کرنے والے جناب علی نے جب یہ بات کہی ہے جناب ابو بکر کہتے ہیں علی حسن بیٹا تیرا ہے اس کی شکل اس کے نانے محمد سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار کا انداز دیکھئے عقیدت کا انداز دیکھئے مجھے یاد ہے شہید ملت حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ وہ یہاں پر ایک بات عرض کرا کرتے ہیں بڑی پیاری بات میں نے ان کی تقریر سلی میں نے ان کا ویان سنا بڑی پیاری بات عرض کی انہوں نے کہا کبھی بھی کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا کہ کوئی کسی کے دشمن پر دشمن کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھیں یہ بات انہوں نے عرض کیوں کی کیونکہ جناب حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے دوسرے کا نام عمر ہے تیسرے کا نام عثمان ہے جناب حسن کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے عمر ہے عثمان ہے جناب حسین کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے عمر ہے عثمان ہے یہ بات عرض کرنے کے بعد علامہ شہید فرماتے ہیں اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے وہ کہتے ہیں کبھی بھی کوئی دشمن کبھی بھی کوئی انسان دشمن کے نام پر اپنے بچوں کے نام نہیں رکھتا جب ہم یہ نام پڑھیں گے تو اللہ کا قرآن بولے گا روح ماء بینہ ہوں صحابہ آپس میں پیار کرنے والے صحابہ آپس میں عقیدت کرنے والے صحابہ آپس میں محبت کرنے والے آخری باتیں کروں آپ حباب سے اجازت چاہوں جناب ابو بکر صدیق صاحب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ ان کے تین بیٹے تھے کتنے بیٹے تابس میں نے آپ کو بلوایا نہیں ہے لیکن آپ میری اس بات کے ساتھ بولیں گے پھر سمجھ آئے گی کتنے بیٹے تھے تین ایک نام محمد ایک نام عبداللہ ایک نام عبد الرحمن ہے عبداللہ وفات پا گئے باقی محمد بچے اور عبد الرحمن بچے محمد نے بھی نکاح کیا عبد الرحمن نے بھی نکاح کیا محمد تو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا ہے ان کا نام قاسم رکھا ہے عبد الرحمن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی ہے ان کا نام اسما رکھا ہے اسما اور قاسم کا آپس میں نکاح ہوا ہے اللہ نے بیٹی عطا کی ہے اس کا نام ان میں فروا رکھا ہے ان میں فروا کون ہیں جناب ابو بکر صدیق کی پڑپوتی ہیں اب دیکھئے گا جناب ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کا نکاح کس سے ہونے والا ہے جناب حضرت علی جن مرتضیٰ کے پڑکوتے امام محمد باکر امام محمد باکر کون ہیں یہ زین عابدین کے بیٹے ہیں امام حسن کے پڑکوتے ہیں جناب علی کے پڑکوتے ہیں امام محمد باکر اور ام فروا جناب عقوبکر کی پڑکوتی اور جناب حضرت علی جن مرتضیٰ کے پڑکوتے تھا آپس میں نکاح ہوا ہے آواز تھوڑی سی حرکی کیجئے سمجھ آنے دیجئے بات کو جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کا پڑکوتا اور جناب ابو وکر کی پڑکوتی ام فروا امام محمد باکر اور ام فروا کا آپس میں نکاح ہوا ہے اللہ نے جو ان کو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام جعفر صادق کہتی ہے امام جعفر صادق کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام موسیٰ قازم کہتی ہے امام موسیٰ قازم کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امامِ علی رضا کہتی ہے امامِ علی رضا کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امامِ تقی کہتی ہے امامِ تقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امامِ نکی کہتی ہے امامِ نکی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امامِ حسد عسکری کہتی ہے ابھی بات نہیں سمجھے میں بیت جانا چاہتا ہوں ریورس جانا چاہتا ہوں امامِ حسد عسکری کے ابو کا نام امام نقی ہے امام نقی کے ابو کا نام امام تقی ہے امام تقی کے ابو کا نام امام علی رضا ہے امام علی رضا کے ابو کا نام امام موسیٰ قادم ہے امام موسیٰ قادم کے ابو کا نام امام جعفر صادق ہے امام جعفر صادق کے ابو کا نام امام محمد باکر ہے امام محمد باکر کی بیوی کا نام ام فربا ہے ام فربا کی ماں کا نام اسما ہے اسما کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے اور عبد الرحمن کے باپ کا نام جناب ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب ہم یہ بات پڑھیں گے اللہ کا قرآن بولے گا محمد رسول اللہ والذین معاہو اشداؤ علی الكفاری روح ماؤ بینہو صحابہ آپس میں پیار کرنے والے صحابہ آپس میں عقیدت کرنے والے صحابہ آپس میں لگن کرنے والے آپس میں محبت کرنے والے اگر یہ کوئی بات کہے کہ صحابہ نبی پاک کے نواسوں سے پیار نہیں کرتے تھے وہ جھوٹ بولتا ہے جب اللہ کا قرآن کہتا ہے صحابہ پیار کرنے والے عقیدت کرنے والے ہیں ہم بھی ہر جگہ یہ بیان کریں گے صحابہ نبی کے نواسوں سے پیار کرنے والے نبی کے نواسے صحابہ کرانے والے اور آخر میں میں یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں اللہ آپ کی محبت کو قبول فرمائے آئیے ذرا توجہ کیجئے آخر میں میں یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں میرا ایمان یہ ہے ابو بکر جنتی ہے عمر جنتی ہے اسوان جنتی ہے علی جنتی ہے حسن جنتی ہے حسین جنتی ہے رلوان اللہ علیہ مجمعین ہماری یہ عقیدت ہے میرے نبی کے آہل بیعت عظمت والے میرے نبی کے صحابہ عظمت والے میرے نبی کی بیٹیاں عظمت والی میرے نبی کی بیویاں عظمت والی آخر میں میں کہہ لینا چاہتا ہوں میری جان صحابہ میری عقیدت صحابہ میری چاہت صحابہ میری لگن صحابہ میری تڑپ صحابہ میری شناخت صحابہ میری سمہ صحابہ میری شان صحابہ میرے دن صحابہ میری راتے صحابہ اگر دنیا جھوٹ بولے صدیق صحابہ اگر دنیا کفر پر ہو فاروق صحابہ اگر دنیا بے حیاء ہے عثمان صحابہ اگر دنیا ڈر پوک ہے حیدر قرار صحابہ اور آخر میں میں کہہ دینا چاہتا ہوں لے شوق سلام صحابہ کا پروچرچہ عام صحابہ کا اگر طلب ہے تجھ کو جنت جانے کی تو لے گاؤں منتھان صحابہ کا انداز بیان گرجے شوق نہیں ہے میرا شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات میرے مشفق مربی میرے تایا جان شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے انشاءاللہ اللہ نے پھر کبھی موقع دیا عظمت صحابہ کے حوالہ سے کھل کر انشاءاللہ باتیں ہوں گی اللہ پاک آپ کو عجر عظیم عطا فرمائے وآخم اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ خونے دل دے کے نکھاریں گے روخ برگ گلاب خونے دل دے کے نکھاریں گے روخ برگ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے نعرہ تکبیر مخبت نعرہ تکبیر عظمت صحابہ عظمت صحابہ ختم نبوت ختم نبوت زندہ دلہ دے ثبوت دے ماشاءاللہ تاڑے دلہ نوں کرمارے سن میرے محترم مولانا عویس آج سا